مگوں میں تقسیم زندگی اس نے سب سے گندہ مگ اٹھا لیا وہ مگ کو ہونٹوں تک لے کر آیا ایک لمبا سپ لیا آنکھیں بند کر کے طویل سانس لی اور پروفیسر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا سر آپ کی کافی بہت شاندار ہے بڑھے پروفیسر نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا تمام لوگوں نے مگ ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور پروفیسر کی طرف دیکھ رہے تھے پروفیسر نے ان سے پوچھا کافی کیسی ہے تمام لوگوں نے مگوں کی طرف دیکھا اور شائستگی کے ساتھ بولے اچھی ہے سر پروفیسر نے پوچھا میٹھا کیسا ہے دو طالب علم فوراں بولے مناسب ہے ایک نے ملازم کی طرف مڑ کر کہا مجھے دو چمچ چینی اور لا دو جبکہ باقی تمام لوگ کندھے اچھکا کر خاموش بیٹھے رہے پروفیسر نے اس کی طرف دیکھا وہ بولا سر کافی میں چینی نہیں تھی اور میں پھیکی کافی پسند کرتا ہوں پروفیسر نے ستائش بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا یہ تمام لوگ زندگی میں کامیاب تھے ان میں سے کچھ انجینئر تھے کچھ ڈاکٹر تھے کچھ بزنس مین تھے کچھ بیوروکریٹس تھے اور دو سیاستدان تھے یہ چالیس سال کے پیٹے میں تھے اور یہ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے یہ کر چکے تھے لیکن اس تمام تر کامیابی کے باوجود ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی یہ مسترب تھے یہ بے چین تھے اور ان کی زندگی بے کیف تھی یہ لوگ ایک دن اکٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے مسائل ڈسکس کیے اور اس کے بعد فیصلہ کیا یہ اپنے پروفیسر کے پاس چاہتے ہیں یہ ان سے اپنی بے کیف زندگی ڈسکس کرتے ہیں اور پروفیسر صاحب جو مشورہ دیں گے یہ اس پر عمل کریں گے یہ پروفیسر کے پاس پہنچ گئے پروفیسر ایک مطمئین انسان تھے یہ ایمے کے بعد کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئے پی ایچ ڈی کی کالج سے یونیورسٹی آئے اپنی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کی تین بچے پیدا ہوئے اور یہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں یہ سب لوگ پروفیسر صاحب کے پاس پہنچ گئے پروفیسر کے پاس اس وقت ایک اور سٹوڈنٹ بھی بیٹھا تھا یہ پروفیسر کے لحاظ سے فوٹوگرافر تھا اور سماجی رتبے میں ان سب سے کم تھا اس کے پاس بڑی گاڑی تھی بڑا گھر تھا اور نہ ہی لمبی چوڑی تنخواہ تھی لیکن اس کے باوجود یہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا یہ لوگ پروفیسر کو اپنے مسائل بتا رہے تھے پروفیسر بڑے غور سے ان کی گفتگو سن رہا تھا نوکر اس دوران کافی کی ٹری لے آیا ٹری میں مختلف قسم کے مگ تھے کوئی مگ خوبصورت تھا کوئی قیمتی تھا کوئی لمبا تھا اور کوئی چھوٹا تھا اور ان میں ایک مگ بدصورت اور ٹوٹا ہوا بھی تھا نوکر ٹری ایک ایک صاحب کے پاس لے جا رہا تھا اور وہ اپنی مرضی کا مگ اٹھا لیتا تھا یہ ٹری جب فوٹوگرافر کے پاس پہنچی تو اس نے بدصورت تری مگ اٹھا لیا لمبا سپلیا اور سرشاری کے عالم میں بولا سر آپ کی کافی بہت شاندار ہے جبکہ دوسرے لوگ مگ ہاتھ میں اٹھا کر چپ چاپ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے پروفیسر نے گفتگو روک کر فوٹوگرافر سے پوچھا ٹری میں ہر قسم کا مگ تھا ٹری میں لمبے مگ بھی تھے شوخ رنگ والے بھی تھے اور قیمتی بھی تھے لیکن تم نے ان میں سے بدصورت اور ٹوٹا ہوا مگ کیوں پسند کیا فوٹوگرافر نے مسکرا کر پروفیسر کی طرف دیکھا اور بولا سر لیکن کافی تو سب میں ایک جیسی تھی پروفیسر کے چہرے پر مسکراہت آ گئی فوٹوگرافر نے اپنے مگ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں سب سے شاندار مگ تھا اس نے اس کے بعد ملک صاحب مہر صاحب اور چودری صاحب کے مگوں کی طرف اشارہ کیا ان سب کے مگ بھی شوخ خوبصورت اور قیمتی تھے اور اس کے بعد اس نے پروفیسر صاحب کے مگ کی طرف اشارہ کیا اور بولا جناب ہم سب کے مگ مختلف ہیں لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ چیز کافی ہے وہ رکا اور اس کے بعد بولا اگر ہم مگوں میں سے کافی نکال دیں تو یہ تمام مگ بے مانی ہو جائیں گے یہ مگ کتنا ہی خوبصورت قیمتی اور شاندار کیوں نہ ہو ہم اسے اٹھانا پسند نہیں کریں گے وہ رکا اور دوبارہ بولا ہم نے جب کافی ہی پینی ہے تو پھر مگ کا سائز رنگ اور برینڈ کی کیا حیثیت ہے چنانچہ میں نے وہ مگ اٹھا لیا جس کی طرف ان میں سے کوئی شخص ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا وہ خاموش ہو گیا پروفیسر نے کہکہ لگایا اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بولا تم سب کا یہی مسئلہ ہے تم زندگی میں بیسٹ وان کی تلاش میں رہتے ہو تم سب کو شہر کی خوبصورت خاتون چاہیے تمہیں قیمتی ترین گاڑی چاہیے تمہارا بینک بیالنس بھی سیون ڈیجٹ میں ہونا چاہیے تمہارا گھر بھی شاندار ہونا چاہیے اور تمہیں سٹیٹس اختیار اور عزت میں بھی منفرد ہونا چاہیے چنانچہ تم زندگی کی ٹریس سے ہمیشہ بیسٹ مگ اٹھاتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو تم یہ مگ اٹھا کیوں رہے ہو چنانچہ جب مگ ہاتھ میں آتا ہے اور تمہیں لذت محسوس نہیں ہوتی تو تم حیرانی سے دائیں بائیں دیکھتے ہو اور تمہیں زندگی بے کیف سی محسوس ہونے لگتی ہے پروفیسر صاحب نے فوٹوگرافر کی طرف دیکھا اور بولے لیکن یہ شخص زندگی کو سمجھ گیا ہے یہ زندگی کے ریپر زندگی کے لیبل اور شوخ و شنگ رنگوں کی طرف نہیں جاتا یہ مگ کے اندر موجود زندگی کی لذت کو محسوس کرتا ہے لہٰذا اس کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن یہ اس کے باوجود خوش بھی ہے اور مطمئن بھی میں نے یہ واقعہ برسوں پہلے سیلف ہیلپ سیریز کی کسی کتاب میں پڑھا تھا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن کی دیواروں سے چپک گیا اور میں نے اس کے بعد جب بھی کوئی مگ اٹھایا تو کافی کی خوشبو جھاگ اور اس سے اٹھتی ہوئی مصررت کو دیکھ کر اٹھایا اس کے رنگ روغن اور سائز پر توجہ نہیں دی ہماری زندگی بے شمار مگوں میں تقسیم ہوتی ہے ہمارے مقان ایک مگ ہیں ہمارے دفتر، ہماری جابز، ہماری گاڑیاں، ہمارے سماجی تعلقات ہمارے معاشرتی مرتبے اور ہمارے بیوی اور بچے یہ بھی مگ ہیں اور ہم لوگ اکثر اوقات مگوں کا رنگ روغن، قد کاٹ، قیمت اور میاد دیکھ کر انہیں پسند یا نا پسند کرتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص ان مگوں کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا ہم میں سے کوئی نہیں دیکھتا ان مگوں کے اندر کافی بھی ہے یا یہ خالی ہیں اور اگر کافی ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے اور یہ بنی کیسی ہے خوشی ہمارے کپ، ہمارے مگ کی کافی ہوتی ہے اور ہم اس خوشی کے لیے مگوں کے درمیان ٹھڈے کھاتے ہیں اور ہم مگوں اور کپوں کے درمیان ٹھڈے کھاتے ہوئے ہمیشہ خوشی کے انصر کو بھول جاتے ہیں ہمیں بڑی گاڑی چاہیے ضرور لینی چاہیے لیکن کیا یہ گاڑی ہمیں خوشی بھی دے گی ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا ہمیں اگر بڑی گاڑی کے بعد خوشی ملتی ہے تو ہمیں یہ گاڑی ضرور خریدنی چاہیے اسی طرح ہمارا سوشل سرکل وسی شاندار اور مضبوط ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ سوشل سرکل ہمیں خوشی دے رہا ہے اگر ہاں تو ہمیں اس سرکل کو مزید سے مزید پھیلانا چاہیے اور اگر ہم شاندار طاقتور اور مضبوط لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اداس پریشان اور کنفیوز ہیں تو پھر ہمیں اس سرکل سے فوراں نکل جانا چاہیے اور اگر ہمارا کام ہماری جاب اور ہمارا بزنس بھی ہمیں خوشی اور اتمنان نہیں دے رہا تو پھر ہمارا سیون ڈیجٹ اکاؤنٹ ہماری فیکٹریاں اور ہماری ترقییاں بھی بے مانی ہیں لہٰذا ہمیں یہ کب بھی واپس ٹری میں رکھ دینا چاہیے ہم لوگ اگر زندگی میں خوشی دیکھ کر فیصلے کریں تو ہمارا ہر مگ ہمیں مسررت اور اتمنان دے گا لیکن اگر ہم مگوں کا رنگ روغن میار برینڈ اور قیمت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں تو زندگی کا ہر مگ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اداس اور پریشان کر جاتا ہے پروفیسر کا فوٹوگرافر شاگرد ان کے تمام کامیاب شاگردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھا وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو سمجھ گیا تھا اور یہ ہمیشہ کافی دیکھ کر مگ اٹھاتا تھا مگ کی شکل دیکھ کر نہیں چنانچہ یہ کچھ نہ پا کر بھی خوش تھا جبکہ دوسرے لوگوں نے زندگی کے خوبصورت ترین مگ اٹھا رکھے تھے لہٰذا یہ سب کچھ حاصل کر کے بھی اداس تھے موسیقی موسیقی